اور جو مکشمی سے انو چھے تین سطح ہٹنے کے بعد کہ اندر گرہ منتری آمید شاہ حریانہ کے جند جلے میں پہلی ریلی کرنے جا رہے ہیں اور گرہ منتری آمید شاہ جند کی جات بانگر بیلٹ سے آج بریندر سنگھ دوارہ آئیو جت ریلی سے حریانہ ویدان سبہ چناو کے لیے بگل بجائیں گے آپ کو بتا دے کہ شاہ راجی سبہ صدس سے اور پورف کے اندر منتری چودری بریندر سنگھ کے بلاوے پر حریانہ آ رہے ہیں اور بی جی پی کی آستہ ریلی کے ذریعے آمید شاہ لگے ہاتھ ہریانہ میں چناوے بگل بجائیں گے ریلی میں مکہ منتری منوہر لال کھٹر اپنی پانچ سال کی سرکار کا ریپورٹ کارٹ پیش کریں گے اور جو مکشمی سے انو چھے تین سطح ہٹنے کے بعد چل رہی پرتکریہوں کے بیچ آمید شاہ جند کی دھرتی سے کوئی بڑا راجنیتک سندیج بھی دے سکتے ہیں جس پر پورے دیش اور پڑوسی ملکوں کی نگاہ بھی رہے گی جند میں آمید شاہ کی ریلی کے کئی مائنے ہیں لیکن اس کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ ہے جاٹ لینڈ میں جیت کی رنیتی تیار کرنا پچھلے پانچ سالوں میں بی جی پی نے گیر جاٹ سمودائے پر مضبوط پکڑ بنائی ہے اور ایسے میں اگر جاٹ سمودائے کو رجھانے میں بی جی پی کامیاب ہو گئی تو بی جی پی کا پچھتر پار کا سپنا کا مشکل نہیں ہوگا سال دوہزار چودہ میں بی جی پی کو بے شک ہریانہ کی ستہ مل گئی تھی لیکن جند جلے میں اس کا بے حد خراب رہا تھا موڈی لہر اور چودری بی ریندر سنگھ کے بی جی پی میں شامل ہونے کے باوجود بی جی پی سے یہاں کے صرف بی ریندر سنگھ کی پتنی پریم لتا ہی جیت حاصل کر سکی تھی اور ایسے میں جند میں آمید شاہ کی ریلی کا مقصد یہاں کی زیادہ سے زیادہ سیٹے جیتنا ہے اسے پہلے بی ریندر سنگھ پردھان منتری نریندر موڈی کو رہ تک بھلا کر اپنے نانا دین بندو سر چھوٹو رام کی آدم قد پرتیمہ کا انعورن کلا چکے ہیں اور جات آرکشن آندولن کے دوران جب سرکار میں استھرتہ کا دور چل رہا تھا تب بی ریندر سنگھ نے آندولن کاریوں کے ساتھ بات چیت کر ماملے کو نپٹانے میں اہم بھومی کا نبائی تھی آمید شاہ کی پہلے ریلی کو دیکھتے ہوئے جند میں سرکشا کی پوکتہ پرابند کیے گئے ہیں اور جند میں پندرہ سو سے زیادہ پولیس کے جوان ریلی کی سرکشا کی کماند سبھالیں گے تین ایس پی رینگ کے ادھیکاری ہوں گے اور تیس ڈی ایس پی رینگ کے ادھیکاری بھی سرکشا کی کماند سبھالیں گے وہیں ڈاک سکوائٹ کی ٹیم بھی ریلی سر پر پہنچ گئی ہے جند 20 سے زیادہ جگہ پر سرکشا کی مدنظر ناکے لگائے ہوئے ہیں